یہ سوال ہے قربان تیری چہل پہل پہ لاکھوں عید عربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیہ منا رہے ہیں حضرت آج کل ویٹس اپ اسٹیٹس پر یہ شیر لگایا جا رہا ہے اس پر بارے میں روشنی دیں یہ شیر آدھا سچ ہے اور آدھا کچھ اور بیان ہے نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید عربی الول ربی الول کے عظمت تو بتا رہے ہیں لیکن جو اگلا جملہ ہے سوائے ابلیس کے سبیت و خوشیہ جہاں میں منا رہے ہیں حضور پاک کی آمد اس مہینے میں ہے تو حضور کا جانا بھی اسی مہینے میں حضرت ثانوی فرماتے ہیں رب نے یہ دونوں آنے اور جانے کا تذکرہ ایک مہینے میں رکھ کر بتا دیا نہ آنے کی اتنی خوشی کرو کہ وفات بھول جائے نہ وفات کا اتنا غم کرو کہ خوشی بھول جائے لہٰذا اعتدال میں رہو معتدل رہو یوں نہ کہیں ان دنوں میں تو جب رسول اللہ دنیا سے تشیف لے گئے تھے تو صحابہ پریشان تھے تیرا یہ فتوہ کہاں جائے گا ذرا سوچ تو صحیح اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی ایک شعر کہتا ہوں اسی مہینے میں گود آئے شاہ میں پیغمبر انتقال کر گئے گود آئے شاہ میں پیغمبر انتقال کر گئے شیطان کو خوشی کی سوجی صحابہ پیغم چھا گئے ایک شعر تو نے بھی کہا ہے ایک شعر ہم نے بھی کہا ہے شعر کا شعر کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو بات ٹھیک ہو جائے گی مولانا صاحب ہمارے یہاں ویہاری میں بہت سے فتنیں موجود ہیں تو بھائیو جب بیماری آتی ہے تو اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے تو فتنیں موجود ہیں تو فتنہ ترک کرنے والے علماء کرام کو بلا کر آپ اس کا علاج بھی کرا لیں یہ کونسا مزل ہے کرونا آیا تو وائرس کو ختم کرنے کے لئے انٹی وائرس پہ تو آیا نا تو آپ اس کا علاج کرا لیں اسمبلی میں ٹرانس جنڈر بل پیش ہوا مولانا فضر امان صاحب کیوں نہیں بولے پہلی بات یہ ہے کہ ٹرانس جنڈر بل نہیں ہے ایکٹ ہے سوال لکھنے والے کے بھی اکل کو سلام ہے ایکٹ اور بل کا فرق نہیں آتا میں نے بھائی ایکٹ کسے کہتے ہیں بل کسے کہتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہوگا لیکن آپ کو اس عالم دین پر سوال کرنے کی سوجی جو قائد ملت اسلامی آئے خانہ کعبہ شریف کے امام شیخ خالد الغام دی دامت برکاتہم وہ ہیں جو خانہ کعبہ میں امت کو نمازیں پڑھاتے ہیں جب وہ پاکستان تشریف لائے انہیں مولانا کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی تو میں کہہ سکتا ہوں امام امام القابہ ہے مولانا فضر امان تو قابے کے امام کبھی امام ہے یہ آپ کہتے ہو نمبر ایک نمبر دو یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ جب پیش ہوا یہ کس نے پیش کیا تین جماعتیں ہیں اس میں نون لگ بھی شامل ہے پیپل پارٹی بھی شامل ہے پیٹی آئی بھی شامل ہے تو آپ ان تینوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہے سارے کہتے ہیں جی مولوی کی تھے وارٹ دیتے وقت مولانا فضر امان یاد کیوں نہیں آتا میں بھی پوچھ چکتا ہوں تو بھائیو جب پیش ہوا تھا نا بل ہماری امینے محترمہ نائمہ کشور صاحبہ جو جمعیت علماء اسلام کی امینے تھی اس نے اس وقت اعتراض کیا تھا تو ان کی زبان میں مولانا بولے تھے نا کھارک ان کی زبان سے قائد کی پالیسی تو چل رہی ہوتی ہے جب وہ پالیسی بیان دے تو اس وقت قومی اسمبلی کے سیشن کا آخری جلاس تھا اس کے بعد جلاس ختم نگران حکومت آگئی یہ ایکٹ بعد میں جو لاغو ہوا وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ڈاکٹر شیری مزاری نے اس پر بیٹھ کر دلائل دیئے اور اس پر علی محمد خان پی ٹی آئی کے امینے صاحب نے جو دروش شریف پڑھ کے ماشاءاللہ سچ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ سمجھ دے رہا تو دروش شریف پڑھ کے اس پر وہ دلائل دیتے رہے پمز اسپطال اسلام آباد میں اس پر باقیدہ کاؤنٹر بنا ان لوگوں نے بنایا اور اب جب یہ بل آیا اب مولانا فل الرحمن دامت برکاتم العالیہ نے اس کے خلاف ترمیمی بل بنایا اور ترمیمی بل بنا کے آل پاکستان علماء کرام کے پوری نگرانی کے ساتھ سینٹ میں پیش کیا ہے جمعہ جمعہ آٹھ دن تو گزر رہے دو خدا کی قسم ہم اس خیر شریف بل کو یوں پاؤں کی ٹھوکر سے نہ اڑائیں جیسے چٹیل میدان میں فٹبال کو کک ماری جاتی ہے آپ اعتراض آپ بے فکر رہے انشاءاللہ بے فکر رہے آپ ان جماعتوں کو کہیں کہ ہمارے بل کی حمایت تو کریں اس کے خلاف کی پریس کانفرنس کر لیں اس ایکٹ کے خلاف اب تو کوئی نہیں کر رہا آپ تو اکیلا مولانا بول رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں دین کی افاظت کس کے ذمہ ہے حضرت رات لاہور میں آتش بازی ہوئی جلسہ فلان تھا بھئی جن کی آتش بازی ہوئی آپ ان سے پوچھیں ہمارے جلسے میں تو کوئی آتش بازی نہیں ہے مولانا صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں جلوس نے نکالیں تو یہ غیر شریع بات ہے بابا رسالت معابل اسلام کا ذکر خیر کریں جلوس آپ نکالتے ہیں تو آپ کہہ دیں یہ ہماری روایت ہے اس کو دین نہیں کہہ سکتے ہیں اگر آپ دین کہتے ہیں تو آپ ہمیں قرآن اور حدیث سے دکھا دیں کہ صحابہ نے جلوس کو نکالا ہو حضور نے اس کا حکم کیا ہو جب دین ہے ہی نہیں تو تمہارے رسم و رواج ہو سکتے ہیں آپ نکالیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو دین کا حصہ بنائیں گے تو اس جلوس کے لئے دلیل چاہیے رسول اللہ کے دور میں ترے سٹھ مرتبہ ربی الول آیا جلوس کوئی نہیں ہے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعید عبد الرحمن بن عوف معاویہ بن عبی صفیان امام مالک امام شافع امام آمد امام ابو عنیفہ شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت داتا علی حجویری رحمہم اللہ ان سب کے ادوار میں آیا ربی الول کوئی جلوس نہیں نکلا ان سب پہ کیا فتوہ ہے تو جس طرف یہ بزرگ ہیں اس طرف سے یہ فقیر بھی ہیں ہم بھی نہیں کے ساتھ ہیں لہٰذا تھوڑا گزارا کر کے فتوہ دینا ٹھیک ہے نا یا آپ نے تو پورا خط لکھ کے دے دی اللہ آپ کو خوش رکھے شلوار ٹکھنوں سے زیادہ بڑی ہو تو کیا کریں دی درزی سے رابطہ کر لیں آپ مولوی سے رابطہ کر رہے ہیں درزی سے رابطہ کر لیں خدا کے بندے اچھا اس پھر اس نالے والی سائٹ سے اگر اس کو ہم فولڈ کر لیں تو کیا خیال ہے نالا یہ اردو نہیں ہے نارا اردو ہے نالے والی سائٹ کو تو صاف کیا جاتا ہے خدا کے بندے نارے والی سائٹ کو آپ اوپر فولڈ کریں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں آپ کو بلند کر لینی چاہیے تاکہ کیونکہ حدیث پاک میں مَا أَسْفَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِنْنَارِ یہ جو کپڑا ہے نیچے ٹخنوں کے لٹکے گا تو وہ آگ میں جلے گا وہ جگہ حضور پاک علیہ السلام کے صحیح بخاری کی حدیث ہے تو آپ کوئی ٹھیک رہنا چاہیے عورت کا عدالت کی طرف سے طلاق لینا کیسا ہے بھائیو عدالت کی طرف سے طلاق لینے کی کچھ شرائط ہے دارالفتہ میں آ جائیں مفتیانِ کرام آپ کو اس کی شرائط پوری تفصیل دیں گے کہ شوہر کی طرف سے یہ 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 جو شرعی عذر ہے اگر یہ ثابت ہو جائیں اور گواہ شریع بیانہ شریعہ کے ذریعے پھر عدالت کی طلاق بالکل طلاق ہو جائے گی ورنہ اس پر تحفظ موجود ہے اگلی بات کہ پینٹ شرٹ پہننا کیسا ہے بھائیو پینٹ شرٹ اسلامی لباس نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پہنتے ہیں اپنے اس تعلیم کی وجہ سے اپنی جاب کے لیے تو آپ کے لیے گنجائش ہے عام طور پر آپ پینٹ شرٹ کو رواج نہ دیں کسی بھی موبائل ایپ کے ذریعے ٹیم بنا کے انویسمنٹ کرنا اور اس میں کمانا اور اس کی تفصیل یوٹیوب چینل کے ذریعے کمانا بھائی حلال چیزوں کی کمائی حلال حرام چیزوں کی کمائی حرام یہ مختصر جواب ہے ورنہ اس کی تفصیل دور لفتا سے آپ پوچھ لیں یہ نہیں کہ میں نے ہر ہر کو حلال کہہ دیا یا ہر ہر کو حرام کہہ دیا اس میں ڈیٹیل ہے بعض لوگ کہتے ہیں حدیث پاک میں اگر ماف کرنے سے عزت کم ہو جائے قیامت کے دن مجھ محمد مصطفیٰ سے وہ عزت لے لے یہ حدیث پاک کس کتاب میں ہے جس مولی صاحب نے یہ حدیث بیان کی یا اسے کہیں اس کا حوالہ بھی دے دے حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں آپ حوالے ہم سے مانتے ہیں ٹھیک ہے اور خدا کے بندے جو حدیث بیان میں نے جو بیان کیا آپ مجھ سے حوالہ لیں میں آپ کو حوالہ دوں گا میرے حوالے اللہ کے حوالے نہیں ہوتے میرے سے مراد علماء دوبند کے علماء حق کے ہمارے حوالے اللہ کے حوالے والے بات نہیں ہے جس مولی صاحب کی حدیث آپ نے سنائی ہے میں نے بھی سنی ہوئی ہے اس کے سارے حوالے اللہ کے حوالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے جا کے پوچھ لیں کہ حضرت یہ حوالہ کہاں ہے تو آپ کے سامنے جواب آ جائے گا